بھارتی ہٹ دھرمی برقرار ہے انڈین بورٹ کا ٹیم کو پاکستان بھیجنے سے انکار کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے بھارتی بورٹ کے سیکرٹ فریم جے شاہ کا کہنا ہے ٹیم پاکستان نہیں جائے گی یہ میں آج بتا دوں اگر انڈیا کی ٹیم یہ چیمپنن ٹرافی آنی کھیلنی آئی نا تو کیا کریں گے آپ بھگردار میں کھلے وڈوں میں پھر کھلم کھلہ بولنے لگ جاؤں گا ان کے بارے میں دیکھنا کھلم کھلا بولوں گا کہ یہ جھوٹے ہیں سر خبرے بتا کیا رہی ہے کھلا بولوں گا یہ جھوٹے ہیں سر وہ ہائیبرین بارڈل کی باتیں شروع ہو گئی ہیں پوائنٹیز کہ انڈیا آ رہا ہے اس کے اوپر آئی سیس نے آپ کو کیا بولا یہ پریسلیس کے اندر کوئی ڈسکس نہیں ہوا بس یہ ہوا کہ چیمپنس ٹرافی کے میٹر کو ڈسکس کیا کیا جو پاکستان کریٹر بول لینے گیا کہ بھارت نے شانس دی اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوا جے شاہ صاحب کے ساتھ ہی ملنا تھا مگر انڈین میڈیا نے ریپورٹ کیا کہ وہ تو آئی نہیں رہی ہیں تو یہ معاملہ ہوا کہ ان کے ساتھ میٹنگ نہیں ہو پائی سبھی یہاں سے آئی سیس سے ایک ڈیمانڈ کرنے گیا ہوا تھا کہ بھائی ہمیں جو آو بی سی سی آئی سے ایشورنس چاہیے کہ ورلڈ جو چیمپنن ٹرافی ہے اس میں بی سی سی آئی اپنی ٹیم کو پاکستان میں بیجے گا یا پھر نہیں بیجے گا ایشورنس تو دور کی بات ہے لیکن بی سی سی آئی نے اس کے حوالے سے بات کرنا بھی جو ہم اناسب نہیں سمجھا اور جے شاہ نے ملنے سے انکار کر دیا کہ جناب یہ جو جے شاہ صاحب میٹنگ کے لیے نہیں گئے تو اس کا انڈیریکٹلی آنسر یہ ہے کہ جناب چیمپننس رافی دوہزر پچیس پاکستان کے اندر ہیلڈ نہیں کی جائے گی خدا کے لیے بھائی بھائی جان میری بات سنے میں آپ سے کیا بولا تھا میں آپ سے کیا بولا تھا نہیں تو آئی پر موڈر ہو کیسے سکتا آئی سی سی انوالڈ ہے آئی سی سی کا ٹورنمنٹ ہے انڈیا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی وہ تو آئی سی سی کا ایمنٹ ہے پاکستان قرار ہے وہ آئی سی سی نے ڈسکس کر نہیں کرنے بٹ آئی سی سی نے انڈیا کے میٹر کو لے کر آپ کو کیا جواب دیا اس کے اوپر کرکٹ بورڈ کی پریس ریلیس خموش ہے کچھ خاص اس کے اوپر ذکر نہیں ہے انڈیا کا لفظ تک نہیں ہے بھارت کا اس پریس ریلیس کے اندر بھلکل کر کے تو دیکھو نا کر کے تو دیکھو ہوگا کیا کر کے تو دیکھو انڈیا سے کیا درمی نمازکار دوستو جہل دوستو پی سی بھی پھر سے آئی سی سی کے میٹنگ میں جلیل ہوا ہے اور اس بار بی سی سی بھی کو ساپ طور پر ایک سٹیٹمنٹ زادی کر دیا گیا ہے اور ایک طرف سے بتا دیا گیا ہے کہ بھائی تم چانپنین شٹوپی بھول جاؤ اب پاکستان کو چانپنین شٹوپی بھول جانا چاہیے کیونکہ کل آئی سی سی کے ایک میٹنگ تھا جس میں سبھی ٹیم کے جو ہیڈ تھے ان کو سامیلونا تھا تو اس کے مطابق بسیسے کے ہیڈ جو ہے جیسا وہ بھی جانے والے تھے لیکن انہوں نے ٹھوکرا دیا کیونکہ جیسا صاحب جانتے ہیں اگر یہ گئے موسیم نکمی گیا تھا وہاں پر صرف موسیم نکمی بھیک مانگنے کے لیے بھی سی سے گیا تھا کہ آپ کے پیر بڑھتے ہیں اب آج ہوا پاکستان میں لیکن جیسا نہیں گئے تو اس کا صاحب طور پر اگر کہنا ہوتا ہے تو چانپنین شٹوپی بھول پاکستان میں ہونے کے لیے جیو پرشنٹ چانسے سے جس کو لیکن تنبیر احمد کی دماغ اب سرک گیا ہے چلی بھڑو دیکھتے ہیں میں ہوتا کو بھڑو کینٹ پر تقریب کیا لگتا ہے انڈیا آرہی ہے بی سی سے آئے بیجے کا ٹیم اپنی بیجنی چاہیے کیا مطلب وہ چھوڑیں جائے گی کی نہیں آئے گی بھائی بات سنیں یہ میں آج آپ کو بتا دوں اگر انڈیا کی ٹیم چیمپنن ٹرافی آنی کھیلنی آئی نا تو کیا کرے گی آپ میں کھلے ورڈوں میں پھر کھلم کھلا کھلم کھلا بولنے لگ جاؤں گا ان کے بارے میں دیکھنا کھلم کھلا بولوں گا کہ یہ جھوٹے ہیں سار خبریں پتے کیا رہی ہیں کھلا بولوں گا یہ جھوٹے لگے سار وہ ہائیبرٹ موڈل کی باتیں شروع ہو گئی ہیں تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں خدا کے لئے بھائی بھائی جان میری بات سنیں میں آپ سے کیا بولا تھا بھائی ہائیبرٹ موڈل منز کرنا میں آپ سے کیا بولا تھا تو بھی ہائیبرٹ موڈل ہو کیسے سکتا آئی سی سی انوالڈ ہے ایسی سی کا ٹورنمنٹ ہے کیسے ہو سکتا ہے بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے میں نے آپ سے کیا بولا تھا ایشے گٹ کونسر میں بھی میں نے آپ سے کیا بولا تھا بھائی یہ نہیں ایشے کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے وہ تو ہمیں پتا ہے میں نے آپ سے کیا بولا تھا یہ صرف ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں پاکستان کو ورلڈ کپ بلانے کی لیتیا میں ٹھیک ہے تو بھائی یہ ڈراما ضرور کریں گے پاکستان نے ایک بنگا تو کیا تھا آپ کو یاد ہے نا آخری بات تک ہم نیگوزیشن میں لگے ہوئے تھے اور ہماری بات ہے شیڈول بہت لیتا آناوٹس ہوا لیکن کیا ہم نے اس وقت ورلڈ کپ کی گرنٹی لی تھی چیمپیس ٹرافی کھلتے ہیں آ سوری چیمپیس ٹرافی گرنٹی لیکن وہی بات یا تنویر یہی تو ہمارے گھر کا اس وقت کون سا چیرمن نجم سیٹی اس کے بعد اکا شرف اب محسن نکوی چیمپیس ٹرافی کھلتے ہیں میں پتہ نہیں تنویر ہے بجھے چیرمن بی سی بھی لگ گیا ہوں ہمارا تو یہ مسئلہ ہے محسن نکوی صاحب اگر رہتے ہیں محسن نکوی صاحب کی کیا پالیسی ہونی چیمپیس ٹرافی پر نو ٹو ہائیبریڈ پر ماننے دائیں گے ماننے دائیں گے ہائیبریڈ پر میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کھلنم کھلنم اور میں پہلی بدنام ہوں میرے ویوز بھی نہیں آتے ساتھ ٹیمیں اگر آ رہی ہے دنیا کی آٹھ میں نہیں آ رہی تو وہ آٹھ ویٹنگ بھی بے وقوف لگے گی نا زہر سے بات ہے ہاں نا بھئی اور آئی سی سی بے وقوف لگے گا نا یار زہر سے بات ہے کیا ہم لگیں گے بھائی ایک منٹ سب کو چھوڑو اگر آئی سی سی نے یہ پلان بدل لیا تو اس کا مطلب کلیر ہو جائے گی ایک چیز کہ انڈیا کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے آئی سی سی کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے ختم ہو جائے گی بات ایک بات بد بھولیں آپ اور پھر میں ساری زندگی یہی بولوں گا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں بس ختم ایک بات بد بھولیں آپ کہ ہمیں تو صرف ایک چیمپسٹ آفی ملی ہے تھاکر آپ نے ہمیں بے وقوف بنا لیا اپنے خیال سے چلو بات بھولو کہ اگلے پاس سال میں دو آئی سی سی منٹ انڈیا میں بھی آرہے ہیں پھر آئی سی سی بھی آئی برٹ کر رہے ہیں تھاڑا بھی ہم تھلے لگ جاتے ہیں بھائی ہم تھلے لگ جاتے ہیں اپنی سیٹے بچانے کے لیے ہم تھلے لگ جاتے ہیں تو کون لے گا سٹینڈ اس قسم کا بندہ بھی دونا چاہیے نا سٹینڈ لینے والا بھائی بھائی ماشاءاللہ وزیر ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو پریس لیز آئی ہے اس میں سیمپل یہ لکھا ہو رہا ہے کہ بھائی یہ ڈسکس ہوا ایسی سی پاکستان کرکٹ بورڈ کی کوششوں سے اجلاس میں چیمپنس ٹرافی کو بھی ڈسکس کیا گیا یہ اجیمنٹ ہے سیمپل جو پریس لیز میں لکھا ہو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے اندر آگے لائنگ یہ لکھے کہ چیمپنس ٹرافی پاکستان میں ہوگی بھارت آ رہا ہے نہیں آ رہا کیا پوری کمپلیٹ پاکستان میں ہوگی کہ آئی سی سی نے پاکستان کو اشورس دے دی ہے جو لینے پاکستان وہاں پہ گیا تھا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے پوائنٹ اس کے انڈیا آ رہا ہے اس کے اوپر آئی سی سی نے آپ کو کیا بولا یہ پریس لیز کے اندر کوئی ڈسکس نہیں ہوا بس یہ ہوا کہ چیمپنس ٹرافی کے میٹر کو ڈسکس کیا گیا جو پاکستان کرکٹ بورڈ لینے گیا کہ بھارت نے اشورس دی اس کے اوپر کوئی ڈسکسن نہیں ہوا جے شاہ صاحب کے ساتھ دی ملنا تھا مگر انڈیا میڈیا نے ریپورٹ کیا کہ وہ تو آئی نہیں رہی ہیں تو یہ معاملہ ہوا کہ ان کے ساتھ میٹنگ نہیں ہو پائی وہ تو آئی سی سی کا ایمنٹ ہے پاکستان قرار ہے وہ آئی سی سی نے ڈسکس کر نہیں کرنے بٹ آئی سی سی نے انڈیا کے میٹر کو لے کر اگر آپ کو کیا جواب دیا اس کے اوپر کرکٹ بورڈ کی پریس ریلیس خموش ہے کچھ خاص اس کے اوپر ذکر نہیں ہے انڈیا کا لفظ تک نہیں ہے بھارت کا اس پریس ریلیس کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے کیونکہ جب انڈیا میں الیکشن ہوں گے اس کے بعد سنیریو تھوڑا نئی گورنمنٹ بنے گی سنیریو تھوڑا کریئٹ ہوگا آئی نو کے جو بھی خبریں آ رہی ہیں جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ شاید مودی جی کی ہی گورنمنٹ بنے اور ان کی جو پولیسی ہے وہ سب جب جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کو لے کر پاکستان میں ٹیم کو بھیجنے کے حوالے سب کیا پولیسی وہ آپ سب کوئی پتا ہے پہلے لی مگر نہیں جب دوارہ سے گورنمنٹ بنائیں گے تو کیا آپ چینج کریں گے یا نہیں کریں گے یا آئی سی زی کا ایونٹ آئیس کو لے کر کچھ نرمی آئے گی یا نہیں آئے گی جناب یہاں پر محسین نکوی صاحب صرف اور صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں پر بہارتی کرکٹ بورٹ کے چیف سیکٹری جہ شاہ صاحب آئیں گے اور آئی سی سی کی جو میٹنگز ہونی ہے اس کی سائیڈ لائنز پر جہ شاہ صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ جو ہے وہ محسین نکوی صاحب کریں گے اور وہاں پر چیمپئنز ٹافی دوزر پچیس کو لے کر بات کی جائے گی لیکن پھر جناب کل رات یہ خبر سامنے آئی تھی کہ بہارتی کرکٹ بورٹ کے جو چیف سیکٹری ہے جے شاہ صاحب وہ آئی سی سی کی اس میٹنگ میں نہیں آ رہے اور پھر جناب یہ کہا گیا کہ جے شاہ صاحب نے جو لاسٹ منٹ کے اوپر جناب آئی سی سی میٹنگ میں نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ کہیں وہاں پر جو محسین نکوی صاحب ہیں وہ جے شاہ صاحب کے آمنے سامنے نہ آ جاتے اور وہاں پر جناب کوئی کمیٹمنٹ جے شاہ صاحب کو نہ کرنی پڑ جاتی چیمپئنس ٹافی دوہزر پچیس کے حوالے سے اور پھر بھارتی میڈیا نے یہ خبریں چلائی کہ جناب یہ جو جے شاہ صاحب میٹنگ کے لیے نہیں گئے تو اس کا انڈریکٹلی آنسر یہ ہے کہ جناب چیمپئنس ٹافی دوہزر پچیس پاکستان کے اندر ہیلڈ نہیں کی جائے گی اور اگر پاکستان کے اندر پاکستان اس کو ہیلڈ کروانا چاہتا ہے تو پھر ایشیا کپ دوہزر تیس کی طرز پر کچھ میچز پاکستان کے اندر کھیلے جائیں گے اور جو بھارت کے میچز اور اس کے بعد جناب جو سمی فائنلز اور فائنلز ہوں گے وہ پاکستان سے موو اوٹ کیا جائیں گے اور وہ دبائی یا کوئی نیوٹرل کنٹری جو ہے وہاں پر کھیلا جائے گا شیمپین ٹرافی مشکل میں پڑ چکی ہے یوئی میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی آئی سی سی کی جس میں پی سی بی کے چیئرمین محسن نکوی بھی موجود تھے اور ساتھ میں اور بھی کرکٹ بورڈز کے آفیشلز موجود تھے سوائے جے شا کے تو وہاں پر بہت ساری باتیں کی گئی اور پی سی بی جس معاملے پر بات کرنے کے لیے گیا ہوا تھا وہی بات پی سی بی کو کرنے ہی نہیں دی گئی ہے اب آپ اندازہ لگا لیں کہ پی سی بی یہاں سے آئی سی سی سے ایک ڈیمانڈ کرنے گیا ہوا تھا کہ بھائی ہمیں جا وہ بی سی سی آئی سے ایشورنس چاہیے کہ ورلڈ جو چیمپین ٹرافی ہے اس میں بی سی سی آئی اپنی ٹیم کو پاکستان میں بیجے گا یا پھر نہیں بیجے گا ایشورنس تو دور کی بات ہے لیکن بی سی سی آئی نے اس کے حوالے سے بات کرنا بھی جو ہم اناسب نہیں سمجھا اور جے شاہ نے ملنے سے انکار کر دیا بلکہ جے شاہ کو معلوم تھا کہ اس میٹنگ میں کیا بات ہونے جاری ہے اور پی سی بی سپیشلی جے شاہ سے ملنے کے لیے جو ہم محسن نکوی یہاں سے گئے تھے اور جے شاہ آئی نہیں وہاں پر انڈین میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے نا کہ جے شاہ گئی نہیں جے شاہ سے تو ملاقات دور کی بات ہے لیکن جب آئی سی سی سے ملاقات ہوئی میٹنگ میں باتیں ہوئی تو وہاں پر آئی سی سی نے جو چیمپئن ٹرافی ہے اس کے حوالے سے بات کرنا گوارا نہیں سمجھا اور آپ دیکھیں اشورنس نہ دینے کا مطلب کیا ہے مطلب یہی ہے کہ انڈیا کی ٹیم نہیں آنے والی ہے یا انڈیا کی ٹیم ابھی تک فیلحال بی سی سی آئی اپنے فیصلے پر کھڑایا بھائی کہ ہم نے جواہو اپنی ٹیم کو پاکستان میں نہیں بیجنا اور اگر ایسا کچھ نہ ہوتا تو کم از کم جے شاہ کیسے نہیں آئے گا دیکھتے ہیں کیسے نہیں آئے گا پھر جب باتیں ختم ہونے پر آتے ہیں پھر ماں بھی مانگنے پر آ جاتے ہیں بھائی آجاو کئی بھی آجاو مطلب کیسے بھی کر کے آجاو اپنے کمیٹ سے پوچھ لو کچھ بھی کر کے آجاو ہم آپ کو پایا کھلا دیں گے کراچی میں آپ بس آ ہی جاؤ مطلب کیوں اگر تم اتنے بڑے ملک ہو تمہارے پیسے پاس اتنے پیسے ہیں کیسے تم کردوں پر cold deal کرتے ہو تو بھائی ہماری ٹیم کو جانے کے کیا کچھ ہم تو آس تک آنے چیمپیسٹو کی مطلب بارے میں کچھ بھی بات نہیں کر رہے ہیں ہمارا میڈیا آئی پیل کے طرف بھوسا ہے ہمارا پورا پوکرس آئی پیل میں ہے ہم تو ابھی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن تم پیسے میں بھی چاپیسٹو کی چاپیسٹو کیج کے رہے ہو کیونکہ تم جان چکے ہو کی چاپیسٹو کی اس نے آپ نسنا کر سکے میں رکھتا ہوں جلدی میں ان کو انڈیوڈے کے ساتھ تک کے لیے جائے نیند بند ماندرہ